السلام علیکم ایرون ایس می بریرا فاطمہ این ویلکم ٹو این ادر ویڈیو سو گائز جو میرا آج کا ولوگ ہے یہ میں دپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج میں اپنی چائے جو ہے وہ دپہر سے ہی لے رہی ہوں اور نہیں یہ بالکل سارے بسکٹ میں نہیں نہیں کھانے ہیں میں چائے مطلب میری امی جو ہے نا وہ چائے نہیں پیتی ہیں لیکن وہ چائے میں بسکٹ ڈپ کر کے کھاتی ہیں وہ میرے ساتھ چائے شیئر کرنے والی تھی تو میں ان کے لئے دوسرا بسکٹ لائی تھی اور وہ اپنے لئے دوسرا بسکٹ رہی تھی چلیں یہ تو ہو گئی چائے کی تفصیل باقی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہے نو محرم اور نو ستمبر بھی تو کل بالکل بھی نیٹ ورک نہیں ہوگا آج ملتان میں نیٹ ورک ہے لیکن رات سے چلا جائے گا اور پھر جب نیٹ ورک آئے گا پورا دن کل کے دن نہیں ہوگا تو ساری دنیا سے رابطہ ختم ہوگا تو جب آئے گا تو اس کے بعد میں اس ولوگ کو اپلوڈ کر دوں گی تو میں بارہ وجہ کے بعد ہی کروں گی اور تب تک گیارہ تاریخ ہو چکی ہوگی تو میں یہ ساری تفصیل اس لئے بتا رہی ہوں کہ میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہیں سنہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گیارہ ستمبر کو ان کا برٹے ہے اور پلیز ان کو ویش کیا جائے تو ہیپی برٹے سنہ آپ کو بہت زیادہ لمحے خوشیاں دے اور آپ کو بہت سارے اپنے برٹے بہت ساری خوشیوں کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ ہمیشہ خوش رہو تو گائز میں ابھی جا رہی ہوں باہر اور باہر مجھے آج بہت ضروری کام سے جانا ہے ویسے روز ہی میں ضروری کام سے جاتی ہوں لیکن آج ضروری کام تھوڑی اور طرح کا ہے کیونکہ مجھے میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا اور ڈاکٹر کو لگا کہ مجھے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور میں بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لئے جا رہی ہوں اس کے بعد جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہوں گی اور جو ڈاکٹر سچیس کریں گے وہ ہی کریں گے تو اور اس کے علاوہ مجھے لینی تھی کچھ سٹیشنری اور کچھ کرافٹ کی چیزیں کیونکہ ایکچولی میں جو اپنی نیکسٹ ویک کے لئے ویڈیوز سکیچول کر رہی ہوں اس کے اندر کافی آرگنائزیشن کا مطلب میں اپنی جیلری کیسے سٹور کرتی ہوں اور کچھ شاعر جس طرح میں اپنا روم سیٹ کر رہی ہوں اس کے حوالے سے اور مطلب کافی مجھے سامان چاہیے تھا اور سب سے پہلے میں نے آتے ہی یہ لیا تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ میں یہ پڑھتی ہوں بس یہ لیا تھا اور کچھ اور ضروری چیزیں نہیں تھی اور میں آپ لوگوں کو پہلے کہہ دوں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے بہت اچھے اچھی کافی انٹرسٹنگ سٹف آپ کو میرے چینل پر ہم ملا کرے گا انشاءاللہ تو کافی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں اس لیے کہہ رہی ہوں اگلے ہفتے کے لیے بھی میں نے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو میں بتا دوں کہ میں نے ارگنائزیشن کے حوالے سے کہ میں اپنی جیلری اور باقی چیزیں کیس طرح سٹور کرتی ہوں ویڈیوز بنانے اور بجٹ کے حوالے سے اس طرح کے ویڈیوز بنانے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل بھی ہوں گے اور انٹرسٹنگ بھی ہوں گے تو ہو گئی اگلے ہفتے کی بات اور یہ تب تک آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں اور ساتھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ کائنلی آپ اس پر ویڈیو بنائیں کہ ملتان میں اوریجنل میک اپ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں تو ملتان میں اوریجنل میک اپ کے لیے ویسے تو میں نے ان کو کمنٹ میں بھی بتا دیا تھا لیکن ویڈیو کا کہا تھا تو اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ ملتان میں اوریجنل میک اپ جو آپ کینٹ میں سب سے پہلے اگر آپ کو فارن کا میک اپ لینا ہے ہے جو ٹو فیس بغیرہ یا بندکے یا پھر جو بھی اور میک ہے یا جو بھی اور برینڈز ہیں ان کا لینا ہے تو آپ پورے ملتان میں کہیں بھی مچ جائیں جو محبوب بیکرز ہیں کینٹ میس بہت فیمس ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر آپ کو نہیں پتا تو محبوب بیکرز کے بلکل ساتھ میں نیکس ڈور ہی محبوب کاسمیٹکس کا ہے انہی کا ہی کاسمیٹک سٹور ہے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ بلکل اوریجنل کاسمیٹکس ہوتے ہیں ان کا مطلب بلکل شور ہے میں نے بھی اپنا کافی ساری چیزیں وہی سے ہی لی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹویلیٹریز لینا چاہتے ہیں جس طرح شیمپو سابون فیس واشیز وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گفت پوائنٹ سے لے سکتے ہیں لیکن کائنڈلی آپ گفت پوائنٹ سے میک اپ پاکستانی میک اپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے لیکن جس طرح سے سفورہ وغیرہ کا ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتا وہ وہی فیک آن لائن سٹورز والا ہوتا ہے گفت پوائنٹ پہ بھی لیکن جو جو پاکستانی سٹاف ہے وہ بلکل اچھا مل جاتا ہے وہاں سے گفت پوائنٹ سے گفت پوائنٹ ہے جی شریف پلازا جو ہے کچھری کے قریب ایک شریف پلازا شریف پلازا میں گفت پوائنٹ کافی بڑا سٹور ہے وہاں سے کافی کچھ مل جاتا ہے جس طرح بچوں کے شیمپوز وغیرہ آپ نے ویسے دف شیمپو لینا ہے پونٹس کی کوئی چیز لینی ہے جس طرح فیس واشز وغیرہ ویزلین لینی ہے جو بھی اپنی سکین کیر کے حوالے سے لینے ہیں یا پھر آپ نے شیمپوز وغیرہ لینے ہیں تو وہ اوریجنل سٹاف ہے میں اس کے وہ صرف وہی سے لیتی ہوں اس کے علاوہ میں کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں اچھا نہیں ہوتا ہے یہ جس طرح لوکل مارکیٹ جس طرح گلچن مارکیٹ ہو گئی اور اور بھی اس طرح اور کئی مارکیٹس ہیں حسینہ گئی وغیرہ میں اس میں رینڈم سٹور سے نہیں لیتی ہوں ٹوائلٹریز لینی ہے تو میں گفت پوائنٹ سے لیتی ہوں اور میک اپ لینے ہے فارن کا تو وہ میں محبوب کاسمیٹک سے لیتی ہوں اس کے علاوہ انگلوٹ کا اگر میک اپ لینے چاہتے ہیں تو انگلوٹ کا کرسٹل مال جو انسا چھے نمبر چونگی والے روڈ پہ ہے اس نشات لیلن کا بہت بڑا آٹلیٹ ہے اس کے اندر ہی سائٹ پہ آپ کو وہ مل جائے گا انگلوٹ کا کورنر وہاں سے آپ انگلوٹ کا لے سکتے ہیں میبلین کا لینے ہے تو میبلین کا مال آف ملتان میں مال آف ملتان میں ایک چھوٹا سا سائٹ پہ بنا دی ہے انہوں نے منیسو والا جو انسا فلور ہے اس سے اوپر والے فلور پہ تو وہاں سے لے لیں تو جے ڈاٹ کا لینے ہے تو وہ جے ڈاٹ کے سٹور پیس سے لیں ان کے اس کے علاوہ میک اپ مت لیں اگر آپ اس کے علاوہ کچھ لینا چاہتے ہیں اور وہ آویلیبل نہیں ہیں تو ویگس کس میٹکس ہیں وہ کیش آن ڈلیوری دیتے ہیں آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں کوئی فراؤڈ نہیں ہے اوریجنل ہے میں نے خود ٹرائے کیا ہوا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور باقی یہ وہ چیزیں تھی جو میں لے کے آئی تھی ابھی رینڈم شاپ سے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی رینڈم شاپ سے بس میں اتنا کا ہی لیتی ہوں کہ میڈورا کی لپسٹیک نیل پولیشیز لے لیں بس کی گفٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے ہم دوسرے ایریا میں رہتے ہیں تو گفٹ پوائنٹ تھوڑے دوسرے ایریا میں ہوتا ہے تو اس لیے لیکن یہ جس طرح چیز اپ ہو گیا یا اس ٹائپ کی اور جگہ ہوں گی ان سے کانڈلی میک اپ میں یہاں سے کچھ بھی نہیں لیتی ہوں کبھی بھی یہاں سے تو میں میڈورا کا سٹف بھی نہیں لیتی ہوں میں ٹرسٹ نہیں کرتی ہوں آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھا تھا اس لیے میں بتا رہی ہوں یہ میری وہ جگہ ہیں جہاں سے میں خریدتی ہوں آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے اور باقی میں آپ لوگوں کو یہ اپنا دکھاری تھی میرے ہم اگلوبن بہت کم ہے میرے سیون پوائنٹ سیون ہے تو کافی کم ہے ڈاکٹر نے مجھے وینوفر کی ڈریپس جیس کی ہے تو مجھے لگوانی ابھی تو کل تو دس مہرم میں نہیں لگوا سکوں گی تو انشاءاللہ سٹیکو لگوانگی یا تھرسٹیکو ویسے مجھے ڈریپ لگوانے سے کافی ڈر بھی لگتا ہے اور یہ جو نیل پینٹ میں آپ کو سپیشلی دکھا رہی ہوں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی تھی کہ مجھے بچپن سے یہ نیل پینٹ بہت زیادہ پسند ہے یہ میرا فیورٹ کلر ہے چاہے فیشن میں ہو چاہے نہ ہو مجھے یہ کلر بہت زیادہ پسند ہے میری خالہ لگاتی ہوتی تھی تو ان کو دیکھ کے مجھے اس کا بہت زیادہ شوک ہے اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہم اس کو لے کے بہت خوش ہوں باقی یہ میری امی نے مجھے کہا تھا کہ جو سالن بچ گیا آج ہم نے یہ بنایا تھا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں تو اس کو فریج میں رکھتے ہیں جو کہ سارے گھروں میں ہوتا ہے تو میں بس اس کو نکال کے فریج میں رکھ رہی تھی تو اور یہ برطن خالی ہو گیا تھا تو میں انسو چاپ کو دکھا دوں میرا آج کا بلوگ بس اتنا ہی چھوٹا سا تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگاؤ ہیلپ پل لگاؤ تو پلیز ویڈیو سبسکرائب چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکیو سو مچ فور وارڈ